دنیا کے نقشے پر موجود ریت کا ایک ایسا سمندر جو اپنے اندر بے پنار رازوں کو دفن کیے ہوئے صدیوں سے پوری شان و شوکت اور حیبت کے ساتھ موجود ہے جو بریعظم افریقہ کے دس ممالک پر محیط ہے اور پورے بریعظم کے پچیس فیصد حصے پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے ایک ایسا سہرہ جس کے بعض علاقے سالوں تک بارش کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں اپنی نویت کا منفرد اور انوکھا سہرہ جہاں ریت کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں برف باری بھی ہوتی ہے یہ تمام مناظر اس عظیم و شان سہرہ کے ہیں دنیا جسے سہارا ڈیزرٹ کے نام سے جانتی ہے پرائم ٹائم پی کے معزز دوستو میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید برعظم افریقہ میں واقعی یہ عظیم و شان سہرہ تقریباً بانوے لاکھ مربع کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے اور پورے افریقہ کے ایک تہائی حصے پر قابض ہے رکبے کے لحاظ سے یہ سہرہ چین کے برابر ہے جو انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے حجم کو پھیلا رہا ہے ایک اندازے کے مطابق پانچ سے دس کلومیٹر سالانہ کے حساب سے یہ سہرہ اپنا سائز بڑھا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے درست رکبے کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے یہاں ایک انچ سے بھی کم سالانہ بارشیں ہوتی ہیں جبکہ سہرہ کے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سالوں سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں پڑی سہرہ پر نظر پڑتے ہی یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سنیری ٹیلے ہمیشہ سے یہاں موجود ہیں مگر حقیقت اس کے بالکل براکس ہے جب ہم اس کی ناختم ہونے والی ریت اور خاموش ٹیلوں پر نظر دڑاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ آخر اس لا متنائی ریت کے نیچے ایسے کون سے راز پوشیدہ ہیں جو آج تک انسانی نظروں سے اوجل ہیں سہرہ کا لفظ سنتے ہی عام خیال جو انسانی اکل و شعور میں جنم لیتا ہے وہ میلوں تک پھیلی ہوئی ریت اس کے اونچے اونچے ٹیلے اور زندگی کے اثار کی مکمل غیر موجودگی ہے مگر سہرہ اس حوالے سے بالکل مختلف ہے یہاں ریت صرف بیس سے پچیس فیصد حصے پر مشتمل ہے جبکہ سہرہ کا مرکزی حصہ پتھریلی سرزمین پر مشتمل ہے یہ خطہ اور اس کی آب و ہوا جانداروں کے لیے بالکل موضوع نہیں لیکن اس کے باوجود یہاں تقریباً چار ہزار اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں جن میں دودھ پلانے والے جانور جنگلی چوہے گیدر لومڑیاں اور بلیاں پائی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر جانور رات کے وقت باہر نکلتے ہیں جبکہ دن کے وقت سہرہ کی جلسہ دینے والی گرمی سے بچنے کے لیے وہ محفوظ اور سایہ دار جگوں پر چھپ جاتے ہیں یہاں دن کا اوس درجہ حرارت 38 دگری سینٹی گریٹ تک پہن جاتا ہے جبکہ اس سہرہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 58 دگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں موجود ریت انتہائی تیزی کے ساتھ گرم ہو کر یہاں کی گرمی کو دو گناہ بڑھا دیتی ہے اور یوں اس جگہ کسی تپتی ہوئی کڑائی کا احساس ہونے لگتا ہے اس کے برق سہرہ کا درجہ حرارت رات کو تیزی سے گر جاتا ہے دن کے وقت ریت جتنی تیزی سے گرم ہوتی ہے رات کو اتنی ہی تیزی سے تھنڈی ہو کر درجہ حرارت میں کمی کا باعث بنتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہاں رات کے وقت درجہ حرارت نکتہ انجمات تک پہن جاتا ہے سہرہ ڈیزٹ میں بارشیں کسی نایاب خزانے کا درجہ رکھتی ہیں یہاں اوستن 75 ملی میٹر سے بھی کم سالانہ بارشیں ہوتی ہیں جبکہ سہرہ میں موجود پہاڑی چوٹیوں پر برف باری کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے جو سہرہ کی گرم آب و ہوا کی وجہ سے جلد ہی پگل جاتی ہے بلا شبہ سہرہ کی آب و ہوا نباتات اور پودوں کے لیے سازگار نہیں ہے مگر اس کے باوجود سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق یہاں تیز سے زائد مقامی پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں سہرہ کی آب و ہوا اور درجہ حرارت میں تغیر و تبدل کے تباہ کن اثرات پتھروں پر بھی پڑتے ہیں جو ان اثرات کے زیر اثر آ کر شگاف پڑھنے سے ریت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یوں سہرہ میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ریت کے نئے نئے ٹیلے مارز وجود میں آتے ہیں جن کی انچائی تقریباً دو سو میٹر تک پہن جاتی ہے جو کسی ستر منزلہ فلک بوس امارت جتنے انچے ہو سکتے ہیں سہارہ میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں یہ ٹیلے ریت کے عام ذروں جیسے نہیں ہیں بلکہ شیشے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی مانت شفاف ذروں پر مشتمل ہوتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ ان جگوں پر لاکھوں سال پہلے خلاص شہاب ساکب گرنے کی وجہ سے بڑی مقدار میں تھرمل انرجی کے خارج ہونے کی وجہ سے یہ شفاف ذرے مارز وجود میں آئے اور سہارہ میں بسنے والے قدیم لوگ ان شیشے کے ٹکڑوں کو زیورات میں استعمال کرتے تھے سہارہ کے وسط میں پایا جانے والا پچاس کلومیٹر کے ڈائیامیٹر کا حامل ایک گول انگوٹی کے ڈیزائن کا سٹرکچر جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں اور ماہر اثار قدیمہ کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے جو اس سہارہ کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کرتا ہے جسے سہارہ کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے جو ہزاروں سالوں سے خلا بازوں کے لیے ایک ریفرنس پائنٹ کا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے کیونکہ میلوں تک پھیلے ہوئے سہارہ کی وسطوں میں یہ واحد اور واضح نشان ہے جو خلا سے انتہائی کلیر نظر آتا ہے اس پر اسرار اور حیرت انگیز ڈہانچے کے مطلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور اس کی گول انگوٹی جیسی ظاہری ساخت مسمیاتی کٹاؤ کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے سہارہ کا سب سے بلند مقام ایمی کوسی ہے جو سطح سمندر سے تقریباً چار سو میٹر بلند ہے جہاں تیل اور گیس کے وسیع زخائر موجود ہیں سہارہ میں جنوبی ہواوں کے زیر اثر ریت کے خوفناک طوفان پیدا ہو کر آس پاس کے ممالک سے ٹکراتے ہیں اور بعض اوقات کئی کئی دن تک ریت کے بادلوں کی صورت میں موجود رہتے ہیں زمانہ قدیم سے ہی افریقی تجارتی کافلے سہارہ کو بطور گزرگاہ استعمال کرتے ہوئے قریبی بندرگاہوں تک رسائی حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں جن کا مقصد تجارت کے ساتھ ساتھ سہرہ کے وسط تک رسائی حاصل کرنا تھا تاکہ اس کی گہرائی میں چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے سہارہ ڈیزٹ میں انگنت ٹیلوں میں سے بیشتر کے نیچے سہرہ کا سب سے قیمتی اور نایاب خزانہ چھپا ہوا ہے یہاں بارشیں انتہائی کم ہونے کی وجہ سے سہرہ کی بیرونی سطح پر پانی انتہائی کم ہے جبکہ سہرہ کی اس سنہری ریت کے نیچے پانی کے وسیع زخائر موجود ہیں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ شمالی مشرقی حصہ ہے جہاں سودان، چارڈ، مصر اور لیبیا واقع ہیں لیبیا میں پانی کے سب سے زیادہ وسیع زخائر پائے جاتے ہیں اور یہاں انیس سو ستر کی دہائی سے زیر زمین پانی کو نکالا جا رہا ہے اس سلسلے میں انیس سو تریاسی میں ایک بہت بڑے منصوبے پر کام شروع کیا گیا جس کا مقصد ملک میں پانی کی کمی کا شکار بستیوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانا تھا جبکہ ملک کے دیگر تمام بڑے شہروں کے لیے پانی کی فرامی کا منصوبہ انیس سو چھانوے میں شروع کیا گیا نکاسی آب کا یہ عظیم شان منصوبہ انسانی ساختہ دریا بھی کہلاتا ہے جو چھے ملین کیوبک میٹر پینے کا صاف پانی روزانہ کی بنیاد پر فرام کر رہا ہے اس منصوبے کو دو ہزار آٹھ میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر کے نکاسی آب کے سب سے بڑے نظام کے طور پر تسلیم کیا گیا یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ تقریباً آٹھ ہزار سال کب یہاں ایک سرسبز گھنہ جنگل تھا اور سہرا کے مقام پر سرسبز جیلیں بھی تھی جبکہ سہرا کے وسط میں چٹانو پر نقش و نگار اور پینٹنگز کی دریافت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قدیم سہرائی قبائل کبھی یہاں آباد تھے جو کاشتکاری کرتے تھے اور مال مویشی پالتے تھے اگر ہم کررہ عرض کی تاریخ کا مطالع کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آج سہرا ڈیزٹ ہے وہاں کبھی سمندر تھا جہاں بڑی بڑی ویلز، کچوے اور بڑے بڑے ڈائنوسار ساحلوں پر پائے جاتے تھے لیکن جب بریازم الگ ہوا تو سمندر یہاں سے غائب ہو گیا جس کے ثبوت کے طور پر سائنسدان اس جگہ سے دریافت ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے ڈائنوسار کے فوسلز کو پیش کرتے ہیں جو تقریباً 33 فٹ لمبا اور ساڑھے پانچ ٹن وزنی تھا جس کی وجہ سے اس جگہ کو ویلی آف ویلز بھی کہا جاتا تھا سہراؤں نے ہر دور میں محققین، ریسرچر، سائنسدانوں اور سیاہوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی ہے جنہوں نے ان پر اسرار سہراؤں میں پوشیدہ قدرت کے انگنت رازوں کو افشاہ کیا مگر ایسے بیپنا حقائق اور راز آج بھی راز ہی ہیں جنہیں جاننے کے لیے صدیوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں مگر آج بھی انسان اپنی تمام تر افرادی قوت، سائنس اور ٹیکنالوجی، وسائل اور اجادات کے باوجود قدرت کے ان انگنت پوشیدہ رازوں کے سامنے بیبس اور لاچار نظر آتا ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ